نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا جب تم نے میرا کھر بیچ دیا تھا تو تم کتنی ڈٹھائی سے مجھ سے یہ چھپائے رکھا تھا کم از کم یہ بات پہلے ہی مجھے بتا دیتے تو مجھے جس طرح شوق لگا وہ تو کم از کم نہ لگتا اس بات میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بہت برا کیا آپ نے کیونکہ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو چاہ کر بھی وہ یہ صدمہ بداشت نہ کرتی اس لئے خدا اسے پہلے ہی لے لیا کیونکہ آنے والے ٹائم پر وہ یہ دکھ پداشت نہ کر سکتی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی تو نظرین نیکس سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ نرگس جو کہ تمام کی تمام باتیں سن لیتی ہے وقار کے پاس آتی ہے وقار سے کہتی ہے کہ دیکھئے وقار آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی اصد آپ کی سگی اولاد ہے اور آپ یہ بات بہت اچھے سرکت سے جانتا ہے کہ بچے کی اپنے ماں باپ سے نافرمنداریاں کر بیٹھتے ہیں جو ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ماں باپ کو ہمیشہ کی طرف اونچہ ظرف رکھنا چاہیے اور ماں باپ کو ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو ماں باپ بن کر ماف کر دینا چاہیے اور ان کی غلطی کو اگنور کر دینا چاہیے جس پر وقار کہتا ہے کہ تمہیں چھوٹی سی غلطی نظر آتی ہے نرگس تمہیں کیا لگتا کہ آپ نے بیٹے کو ماف کر دوں اس کی غلطی کو اگنور کر دوں اور اس نے تو حد دی کر دی چاہ کر بھی میں اس کی یہ غلطی کبھی ماف رہی کروں گا جب نرگس دیکھتی ہے وقار کی اس قدر ناراضی تو خموش ہو جاتی ہے تو نظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپسوڈ میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینہ کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ